بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر آمیر جعوید اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں جانوروں میں کیٹوسس کے بارے میں کیٹوسس کیا ہوتی ہے اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں جانوروں میں کیٹوسس کتنی خطرناگ ہے اس کا کیا علاج ہے کونسی علامت ہیں سب ڈسکس کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں ایک ہائی پروڈیسنگ انیمل یعنی کہ زیادہ دودھ اندوار جانور کی ہم جب ڈائیٹ پلان دیکھتے ہیں اس کا فیڈنگ پلان دیکھتے ہیں تو اس میں ڈرائی میٹر کی بیس پیس ساری کالکولیشن ہوتی ہے ہم نے کتنا اس کو فیڈ دینا ہے کتنا اس کو ہم نے پروٹین دینی ہے کتنا فائبر دینا ہے اس کو کتنا مینرز دینے کتنے وارٹمینز دینے ساری ایک خاص پروپورشن کے ساتھ ڈائیٹ پلان بنا جاتا ہے انیملز میں جب اس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اور اس کی اگر ہم فیڈ انٹیک کم دیں گے اس کو ہم سٹارج کی پروپورشن کم دیں گے انیمل کے اندر اس کی گلوکوز کی کمی ہو جاتی ہے آلٹی میٹلی جو گلوکوز کی جگہ پہ لیور جو ہے وہ جو فیٹ ہوتا ہے اس کو بریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے آلٹی میٹلی کٹون باڈیز بندی ہیں اور اس کا نقصان ہوتا ہے اس کو ہم کیٹوسیس کہتے ہیں کیٹوسیس کی سیویر فارم کو ہم نروس کیٹوسیس کہتے ہیں جس میں سننڈر نروس سیسٹم انوال ہوتا ہے برین کا اس میں انوال ہونا اس طرح ہے کہ برین کو نیوٹریشن کے لیے گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے جب گلوکوز وہاں پہ آویلیپل نہیں ہوگا کیٹوسیس کی فارم میں کیٹون باڈیز وہاں پہ جائیں گی آلٹی میٹلی وہاں پہ ہیپوگزی ہوگا ریسپاریشن کا عمل جو ہے وہ رک جائے گا اور سارا سننڈر نروس سیسٹم ڈسٹرپ ہو جائے گا سننڈر نروس سیسٹم کی ڈسٹرپ ہونے سے باقی جسم کی جتنے بھی سیسٹم ہیں وائٹل آرگنز ہیں اور جتنے بھی سیسٹم ہیں ریسپاریٹی سیسٹم اور گیسٹرینل سیسٹم جو ہے سارا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور جانور کی ریومینیشن جو ہے میدی کا سیسٹم وہ بھی رک جاتا ہے اور سلائیویشن ہوتی ہے زیادہ سلائیویشن مو سے نکلتا ہے اور جانور لیٹر رنگ امنسی میں لیٹ جاتا ہے اور اپنی ہوش و فاس سے کھو دیتا ہے اس کنڈیشن میں فوری ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نہیں تو جانور ایکسپائر ہو سکتے ہیں ایمرجنسی ٹیٹمنٹ میں سب سے پہلے ایک لوگ کو کورٹی کارٹ دی رہتے ہیں یہ اس کنڈیشن میں دی رہتے ہیں جب جانور کے جسم کے اندر کوئی انفیکشن پریویل نہیں کر رہا ہو اگر جانور کے جسم کے اندر کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں یہ میڈیسن نہیں دی جاتی کیونکہ یہ امنسیسٹم کو ڈیپریس کار جاتی ہیں اس کے بعد جانور کو ہم ڈیکسٹروز کی انفیڈنز جاتے ہیں ملٹی ویٹامینز لیبار ٹاونکس اور ضرورت پڑھنے پر ہم کیلشن بھی ایڈکا سکتے ہیں جانور کو کیونکہ اس کا سارا دائیڈیشن سسٹم بلکل پلاؤ کر جاتا ہے ہم ایسی ڈائیٹ سے دیتے ہیں جس سے دائیڈیشن سسٹم اپروف ہو جانور کی ڈائیڈیشن پروف ہو جانور کو بھوک لگے اور اس کے علاوہ ہم ایسی چیزیں دیتے ہیں جس سے جانور کی کانسٹروکیشن ختم ہو جاتا ہے ہائی پروڈیسنگ انیملز میں ہم ڈائیٹ پلان بناتے ہیں اس میں ڈائی میٹر کی بنات پر جانور کو ہم کانسٹریٹ ونڈا اور ہی جو دیتے ہیں اس کو جتنا بھی فوریج ہے وہ دیتے ہیں آفر کرتے ہیں تو پریکنینسی ڈاکسیمیا جب جانور بلکل اینڈ سٹیج پہ پریکنینسی کی اینڈ سٹیج پہ ہوتا ہے تو اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کو بھی نیوٹیشن چاہیے ہوتی ہے تو وہاں پہ جا کے اگر ہم خوراک کا خیال نہیں رکھیں گے تو جانور کے اندر کی توسس ہو جائے گی تو یہ بھی اس طرح کی سویت فارم ہند رہتی ہے اور جانور کے بچہ دینے کے فوری بعد جانور کی جب میلے پرڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے پیکتے ہوتی ہے تو اس وقت بھی اینڈیمن کو خوراک بھی اس کو پیکتے دینی چاہیے ایک ultimate فارم یہاں پہ اگر ہم اس کی خوراکوں کو compromise کریں گے تو جانور کے اندر نیگٹیو انرجی بیلنس آئے گا تو یہ پیٹوسس آ سکتی ہے